ازرائیل غزہ پر حملے کر رہا ہے وہاں کے بچوں اور عورتوں کو مار رہا ہے وہ ایک ظالمانہ قاروائی ہے اور پوری طور پر اسے روکنا چاہیے ازرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے کئی طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں کیا ازرائیل جو ہے وہ غزہ پر قبضہ کر لے گا کیا ازرائیل غزہ کے اندر داخل ہو جائے گا کئی دن ہو گئے ازرائیل ٹائنکوں کو لے کر کے غزہ پچی کے باہر کھڑائے لیکن ابھی بھی وہ اندر داخل ہونے کی حمت نہیں جھٹا پا رہا ہے اس کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ غزہ پٹی کے اندر داخل ہو جائے اس کی مسلسل کوشش ہے کہ وہاں رہنے والے بیس سے کس لاکھ جو فلسطینی ہیں وہ غزہ پٹی کو چھوڑ کر چلے جائیں لیکن اس میں بھی کامیابی ازرائیل کو ابھی تک نہیں ملیے اور شاید آنے والے دنوں میں بھی اس کو یہ کامیابی نہ ملے لیکن اس دوران ازرائیل کسیانی بلی کھمبہ نوچے کے مترادف جس طریقے سے حملے کر رہا ہے اسپطال پر جو حملہ کیا ہے اس کو چھپانے کی بہت ازرائیل نے کوشش کی لیکن اس کا حملہ جو ہے وہ جگ ظاہر ہو گیا ہے اور اس کو لے کر کے اب عرب ممالک جو ہیں وہ کافی ناراض ہے اور اسی کی بنیاد پر جمعہ کے روز آپ نے دیکھا کہ فرانس میں لندن میں امریکہ میں ہندوستان میں اور کئی مقامات پر زبردست مظاہرے ہوئے ہیں اب ازرائیل اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے عرب ممالک سے باتچیت کی جائے اور انہیں سمجھا جائے اور اسی لئے آپ دیکھیں کہ برطانیہ کے جو وزیر اعظم رشی سناک ان کو سعودی عرب قطر اور دوسرے مقامات پر بھیجا گیا لیکن کیا یہ معاملہ اتنا آسان ہے اور کیا یہ معاملہ جو ہے وہ سلج جائے گا لیکن اصل خبر جو میں دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ روزنا ماہ اليوم کے جو مدیر ہیں اور جو بہت ہی ممتاز اور سینئر تجزیہ نگار ہیں ان تمام حالات کے ان کا نام ہے عبدالباری ادوان انہوں نے ایک تازہ مضمون لکھا ہے اور اس میں جو بات ہے اور یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو سہر نیوز جو ایرانی نیوز ایجنسی ہے اس کے حوالے سے اس پر یہ مضمون شائع ہوا ہے میں اس لئے یہ نیوز ایجنسی کے استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہندوستان یا ہندوستان کے علاوہ خود ایران کا میریا کس طریقے سے ان حالات کو دیکھ رہا ہے اس سے بھی باخبری جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو ہونی چاہیے اور اسی لئے تو یہ جو ادوان جو لکھتے ہیں انہوں نے اپنے تازہ مضمون میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ بات بتائی ہے کہ پچھلے تیرہ دن سے جو اسرائیل حملے پہ حملہ کر رہا ہے لیکن ابھی تک اگر دیکھا جائے تو اس کو شکست ہوئی ہے اس کو کسی بھی محاس پر سیاسی سماجی اور جنگی اعتبار سے کہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے اور اس تجزیہ پر اگر نظر ڈالیں تو ایسا صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ بچوں کو مار دینا تو کامیابی نہیں ہے عورتوں پر بم برسانا تو کامیابی نہیں ہے سیاسی اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو عالمی سطح پر جس طریقے سے اسرائیل کے تہیں غصہ بہتا جا رہا ہے پھر جو عرب ممالک اسرائیل سے دوستی کرنے کے خواہاں تھے ان سے محایدہ کرنے جا رہے تھے اب وہ پیچھے اٹ گئے اب وہ اسرائیل کی اس حرکت سے ناراض ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سیاسی محاس پر اسرائیل کو شکست ہوئی ہے یہ اسرائیل کی کامیابی نہیں ہے یہ کہنا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو استقامت ہے علاقے کے لیے ایک نیا نقشہ تیار کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو حماس کی تحریک ہے اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو پچھلے اگر دوہزار آٹھ کے بعد سے اب تک دیکھیں گے تو یہ مضبوط ہوئی ہے یہ کمزور نہیں ہوئی ہے اچھا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب تک دوہزار آٹھ سے لے کر کے پانچ جنگیں ہو گئی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی اور حماس کی طرف سے کیا گیا یہ سب سے بڑا حملہ تھا تو ان کا دوان کہنا ہے عبدالباری ادوان کا یہ کہنا ہے کہ حماس جو تحریک ہے وہ روز بروز مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور یہ اس کے مضبوط ہونے کی دلیل تھی کہ اس نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے اور ان کے ساتھ دیکھیں کسی بھی تحریک کی مضبوط ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا اس کے مقامی عوام اس کے لوگ جو اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں یا نہیں جڑ رہے ہیں تو اگر آپ دیکھیں گے تو حماس کے ساتھ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں جو خاص طور سے فلسطین سے محبت کرتے ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصہ آزاد ہو وہ اسرائیلی چنگل سے آزاد کر دیا جائے تو وہ اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں کھڑے نظر آتے ہیں تو عبدالواری عدوان مزید لکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ پٹی کے بیس لاکھ لوگوں کی نقل مکانی پر مجبور کر رہا ہے لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے یہ اسرائیل جو چاہتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں تو ابھی تک آپ دیکھیں کہ وہ جس طریقے سے اسرائیل یہ چاہ رہا تھا کہ لوگ جو ہے وہ حکم دینے کے بعد وہاں سے بھاگ جائیں گے تو ایسا بلکل نہیں ہوا ہے پھر آپ دیکھیں کہ بار بار اب جو دنیا سوال اٹھا رہی ہے کہ آپ حماس کو چلیے ٹیوریسٹ آرگنائزیشن مانیے لیکن ویس بینگ میں آپ پچھلے ایک سال سے کیا گوا ہے وہاں پہ جیسے آپ نے قبضہ کر رکھا ہے اور وہاں کے جو لوگوں کو مار رہے ہیں فلسکینیوں کو وہ کیا ہے اس کا جواب چاہیے دنیا اس کا جواب مانگ رہی ہے عبدالباری اطوان اور لکھتے ہیں کہ تحریک اماز جس کو یہ اسرائیل ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ پہلے سے زیادہ اور مضبوط ہو گئی ہے اور عوام میں مقبول ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ دیکھیں تو عالمی سطح پر بھی اسرائیل کو اس معاملے میں ناکامی ہوئی ہے کیونکہ دیکھیں اقوام متحدہ ہو یا اور جو پلیٹ فارم ہے آئی سی ہو آپ دیکھیں یہاں پہ اسرائیل کی ہی مضمت کی گئی ہے اسرائیل کو ہی کہا گیا ہے کہ یہ جو حملے ہیں یہ جو عالمی جنگی قوانین ہیں اس کے خلاف ہیں کہ اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اور یہ اسرائیل کو روکا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو عالمی پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر بھی اسرائیل کی شکست ہو رہی ہے اور بار بار ایک میسج جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ منمانی کر رہا ہے وہ ڈکٹیٹر شف اکتیار کر رہا ہے کل میں بات کر رہا تھا کہ آخر حماس نے یہ جو حملہ کیا ہے یہ کیوں کیوں حملہ کیا تو اس پر یہ جواب ہوا ہے ایک تو ویس بینک پر دوسرا یہ کہ یہ تحریک ہے تیسرا یہ کہ جواب میں اس کو جنگ قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ جنگ جو ہے وہ دو ملکوں میں ہوتی ہے اگر یہ حماس کو ایک تیدرس گروپ مانا جاتا ہے تو حماس کے خلاف کارروائی ہو حماس کے خلاف اسرائیل کو کارروائی کرنا چاہیے لیکن کسی ملک پر کارروائی کی جائے یہ جو ہے جنگی قوانین کے خلاف ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں دنیا جو اس وقت خلاف ہو گئی اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اتحادی ہیں پوری دنیا میں ان کو اگر آپ دیکھیں گے وہ پہلے کے مقابلے زیادہ متحد ہوئے ہیں یہ بات شاید اس لیے کہی جا رہی کہ اگر آپ دیکھیں کہ سعودیہ اور ایران ان میں بڑا اختلاف تھا یہ کبھی ایک ساتھ کھڑے ہوں گے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو ایران ہو سعودی عرب ہو ترکی ہو مصر ہو یہ بھلے ہی ابھی آپ کو لگ رہے ہیں کہ یہ الگ الگ ہیں الگ الگ بیانات ہیں لیکن اگر آپ قریب سے دیکھیں گے تو کسی نہ کسی نکتے پر یہ ایک بھی نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ عرب جو ہے وہ عرب اقوام کے مظاہرے عربوں کے جذبے اور رائے اممہ میں ایک عظیم انقلاب کے وقوع وزیر ہونے کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں اب یہ جو عبدالباری عطوان نے لکھا ہے اپنے مضمون میں انہوں نے ایک بہت بڑا اشارہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو عرب کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں جو پوٹسٹ ہو رہے ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی بہت عظیم انقلاب آنے والا ہے اور جب یہ عظیم انقلاب عربوں کے اندر آئے گا تو ظاہر ہے کہ یہ جو اسرائیل نام کی چیز ہے یہ ختم ہو جائے گی اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک جو نقشہ پیدا ہو رہا ہے ایک نقشہ جو بنایا جا رہا ہے اس میں اسرائیل نام کی کوئی چیز نہیں تو اسرائیل جو ہے بہت جلد انقریب جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے یہ انہوں نے عبدالباری نے اپنے پورے مضمون میں اگر آپ چاہیں تو وہ مضمون سہر ٹی وی جو نیوز ایجنٹی ہے وہاں جا کر کے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں عبدالباری ادوان ادوان کا یہ مضمون ہے تو بہرحال یہ ایک اپڈیٹ تھا اور اس طریقے کے تجزیعے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں جو بھی اپڈیٹ ہوگا ہم آپ کو دیتے رہیں گے بہت بہت شکریہ موسیقی